تین مرلہ گر آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس طرح کا تین مرلہ گر پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس میں آپ کو چار کمرے ملے اور لوکیشن بھی بہت ہی پرائیم لوکیشن ہو پشاور میں ورسط روڈ پہ درمنگی گارڈن سٹریٹ نمبر ٹو میں ہو اس میں آپ کو چار کمرے اس گھر میں ملے گی اس کے علاوہ دو کچن دو تیوی لاؤنچ اور ایک اس میں کارپورچ بنایا گیا ہے اسلام علیکم ودان ریل سٹیٹ کے ساتھ میرا نام محمد عباس ہے اور آج آپ لوگ کے لئے تین مرلہ میں بہت ہی ایک خوبصورت اور پیارہ اور مورن ڈیزائن میں تیار کردہ گر شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گرین بیلٹ ایریا بھی جس میں آپ کو بلکل نیچرل پرانیٹیشن ملے گی ساتھ میں فرسٹ فلور کے لئے آپ کو سپریٹ ڈور ویٹ سپریٹ سٹیرز کے ساتھ بھی یعنی اگر آپ ایک پورشن اس کا رینڈ پر دینا چاہے تو وہ فیسیلیٹی بھی اس میں دی گئی ہے تو دیکھیں یہ ہے تو تین مرلہ لیکن اس میں آپ کی بڑی گاڑی بھی آرام سے پارک ہو سکتی ہے ساتھ میں آپ اس میں دیکھیں کتنا پیار اس میں سیلنگ ور فرسٹ فلور کے لئے آپ کو سٹیرز اس میں یہاں سے ملے گی اور جو ڈرائنگ روم کی بات کرے تو پھر اس کا جو ڈرائنگ روم ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے اور ڈرائنگ روم میں بلکل سامنے آپ کو جو وال ہے تو یہ آپ اس کا یہ فیچر وال ملے گا جس میں نیچے آپ کو تائل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیلنگ ورگ اور یہاں پہ آپ کو اس کی جو وینٹلیشن کے لئے وینڈو ہے اچھا پھر یہاں پہ آئے تو جو ڈرائنگ روم کا واش روم ہے تو وہ آپ کو بلکل جو سٹیرز ہے اس کے نیچے یہ سٹیرز آپ کو واش روم آپ کو اس میں یہاں پہ ملے گا اور لوکیشن جو اس گھر کی ہے تو وہ پشاور میں ورسک روڈ پہ درمنگی گارڈن سٹریٹ نمبر دو میں ہے اب ہم لاؤنچ میں انٹر ہوئے یہاں سے اچھا تو دیکھیں یہ آپ گراؤنڈ فلور کا لاؤنچ ہے جس میں آپ کو اوپر اس میں سیلنگ ورگ اور نیچے آپ اس میں ٹائل بلکل سامنے وال آپ کو یہ پیچر وال وہاں سے دیکھائیں میڈیا وال آپ کو دیکھاؤ تو یہاں پہ آپ کو گراؤنڈ فلور کا جو میڈیا وال ہے وہ یہاں پہ ملے گا کچن تو یہاں پہ یہ گراؤنڈ فلور کا کچن ہے جس میں آپ کو وینڈو یہاں پہ اس کی ہو گئی بیسن کیبینیٹس اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا گراؤنڈ فلور کا کچن اب ماسٹر بیڈ تو یہاں پہ گراؤنڈ فلور کا ماسٹر بیڈ جس میں یہاں پہ آپ کو پیچر وال اوپر آپ کو اس میں سیلنگ ورگ نیچے اس میں ٹائل اور واش روم اس کا یہاں پہ بنایا گیا ہے وارڈ روپس کی بات کریں تو یہاں پہ اس لیے وارڈ روپس اور یہاں پہ وینٹلیشن کے لیے وینڈو تو یہ تاجی اس کا گراؤنڈ لور یہ تین مرلہ گر ہے لیکن اس میں آپ کو ہر ایک روم میں باقاعد ہے اس میں آپ کو وارڈ روپس اس کے علاوہ اٹیج واش روم بڑی گاڑی بھی آپ کی پارک ہو سکتی ہے یقین کریں تین مرلہ یعنی رغبہ تو کم ہے لیکن ہر لکھاس سے اس کو بہت ہی ایک پرفیکٹ گر بنایا ہے اب دیکھیں جب آپ فسٹ فلور پہ آئے تو فسٹ فلور پہ یہاں پہ آپ کو لاؤنچ کامینڈ اور پھر یہاں پہ یہ خوبصورت جس میں یہ گملے رکھے گئے ہیں اوپر بھی آپ کو اس میں سیلنگ وارڈ یہاں پہ آپ کو یہ ایک بیڈروم اور فلور کے لیے سٹیرز اور ٹیرس بھی آپ کو اس میں دیکھیں تین مرلہ گر ہے لیکن اس میں آپ کو ٹیرس بھی ملے گا جس میں آپ کو اس کی یہ خوبصورت دیزائننگ دیکھائیں اب دیکھیں یہاں پہ پھر فسٹ فلور کا فسٹ بیڈروم جس میں بلکل سامنے آپ کو اس کا یہ پیچر والد اوپر آپ کو سیلنگ وارڈ یہاں پہ آپ کو اس کی وارڈ روبز اور پھر اس کا جو واش روم ہے تو واش روم اس کا یہاں پہ بنایا کیا ہے دیکھیں اس کا واش روم اسی طرح کا پیارا اور خوبصورت واش روم یہ فسٹ فلور کا فسٹ بیڈروم تھا اب ائیے آپ کو اس کا لاؤنج کچن اور سیکنڈ بیڈروم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں اب یہ فسٹ فلور کا لاؤنج ہے یہاں پہ آپ کو والد پہ پر اوپر آپ کو اس میں سیلنگ وارڈ یہ کچن اور یہاں پہ آپ کو اس کا جو میڈیا وال ہے وہ آپ کو ملے گا اور یہاں پہ اس کا یہ کچن تو یہ فرسٹ فلور کا کچن ہے اس میں یہاں پہ آپ کو وینڈو ساتھ میں بیسن کیبینٹس اوپر بھی آپ کو اس میں یہ کیبینٹس نظر آئیے اور یہاں پہ پھر اس کا یہ ماسٹر بیٹ یعنی سیکنڈ روم آف دا فرسٹ فلور جس میں بلکل سامنے آپ کو تیچر وال وہاں سے دکھائے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو باقائدہ اس کی وارڈ روپس اور پھر یہاں پہ اس کا یہ واش روم ڈیمانڈ بھی مناسب ہے ایک کروٹ اور پچیس لاکھ یہ اس گھر کے ڈیمانڈ ہے پرائیس نگوشی ایبل ہے یعنی اس میں بھی بات ہوگی فیکس پرائیس نہیں ہے اب آئیے آپ کو میں اس کا جو ٹاپ فلور ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں لوکیشن اس کی پشاور میں ورسا کروٹ پہ دارمنگی گارڈن سٹریٹ نمبر ٹو ہے آپ دیکھیں ہم ٹاپ فلور پہ آئے تو ٹاپ فلور پہ بھی آپ کو یہاں پہ ایک خوبصورت اور پیاری سی یہ سیٹنگ ایریا آپ کو ملے گی جس میں آپ کو ارٹیفیشل پلانٹیشن اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو یہ نیچرل پلانٹیشن بھی نظر آئے گی پھر یہاں پہ دکھائیں آپ کو سیٹنگ ایریا اس کی شکریہ شکریہ